موسیقی 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 خبر شامل کرتے ہیں سترام داز کی نیو سید آباد سے اسسٹن کمیشنر نیو سید آباد سید امار حیدر شاریز وی ڈی ایس بی سید جواز شاہ ایس ڈیو اہیس کو ممتاز مہمن ایس ڈیو پبلک ہیل وحی درباب شیعہ رہنما سید احمد علی دلائی سید احمد علی اسسٹن کمیشنر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نیو سید آباد کے مختلف امام باغات کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات پر تبادلائے خیال کیا اور اسسٹن کمیشنر نے میڈیا سے سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بات کی نئے انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس بی جواز شاہ کا کہنا تھا کہ سوک جلوس کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اسڈیو اہیس کو سب ڈیویجن سید آباد ممتاز میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام چھ بجے کے بعد ہیس کو کی طرف سے کوئی فائر نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں صرف چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ نو اور دس محروموں پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی فورٹ آباز کی نواہی گاؤں دو سو تیراسی اے چار میں سوجی کا حلوہ کھانے سے ایک ہی گھر کے چار افراد کی حالت غیر ہو گئی جن کو نیم بےہوشی کی حالت میں ہلیانہ علاقہ نے چاروں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پہنچا دیا بےہوش ہونے والوں میں خواتین سمیت تین مرش شامل ہیں جن میں سے دو مردوں کو حالت ایک خطرے سے باہر ہے جبکہ خواتین سمیت ایک مرد کی حالت تشویشناک مٹائی جاتی ہے متاثرہ شخص کی مطابق حلوے کے لیے مقامی کریانے کی دکان سے سوجی لی تھی جس کو کھانے کے بعد اچانک بےہوش ہو گئے جبکہ محکمہ سہت نے حلوے کے نمونے لے کر لیبورٹری بھیجوا دیئے ہیں ریپورٹر آمیر سلطان پاور پلس نیوز فورٹ عباس